میں اپنے لیڈر عمران خانس کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خانس شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے پر یہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے اعتماد سے پڑا اتروں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس عوام کے حسامنے سے حرور کرے اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے حسامنے سے حرور کرے آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال کے کارپون ہوں اور اس پارٹی کا ستارہ بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاد اعتماد سے یہاں پہ وہ دلالہ بنا ہوں اس کا مجھے بہت دکھ ہے میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے ورکر کے ساتھ ہماری لیڈرشک کے ساتھ جو ظلم ہوا جو فستائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ کے کہنے نہیں دیتے جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے ورکر سے ہوا ہے میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا اضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا اضالہ کریں ہم انتقامی کا روائی نہیں چاہتے یہ بل بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ریاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسود کے ساتھ ہوگا سرسود کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لئے اراضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آنکھ کو بے حقوب بنا رہا ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس حیاثت کے اندر دیاتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ بنا لے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہا محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس بزر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہمیں نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پک لے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے لئے تکلیفات اٹھائی ہیں جبر برداشت کیا ہے دیازتی برداشت کی ہے قید برداشت کی ہے ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پاٹی سے نشان بھی دے لیا گیا ہمیں لیول پلیف فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حقے کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن اللہ اللہ ہمیں کامیاب کیا میں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی بارنی بھی کرنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قمدہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لیے بھی بارنی آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم آپ کھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس کون کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لیے اپنی عواز اٹھائے اور حق ملتی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ زمداری ہے ریاست کی